السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے اسلامیات اختیاری بی اے پارٹ ٹو کا یہ سبجیکٹ ہے جو کہ الیکٹیو سبجیکٹ ہے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی موسٹ امپورٹنٹ احادیث امپورٹنٹ آیات اور اس کے سوالات بتانے والی ہوں تو سٹوڈنٹ آپ نے ویڈیو کو سکیپ بلکل نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ جو اسلامیات اختیاری کی امپورٹنٹ چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو اور اگر تو آپ فرس ٹائم چینل پہ آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اگر کوئی مزید انفرمیٹیو آتی ہے تو اس کا نوٹفکیشن بھی بہت آسانی آپ تک پہن جائے اور سٹوڈنٹ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی تو آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی بک کھول کے ساتھ پاس رکھ لیں یا نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ آپ نے جیسے آپ کو آسان لگے آپ نے کر لینا ہے چاہے بک پہ ٹک کر لیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو دیکھتی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ آیات ہیں وہ کون سی ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ آیات میں دیکھا جائے تو وہ ہیں زہر اور جمعہ کی نماز کا وقت نماز فجر کا وقت اس کے بعد آ جاتا ہے سجود اور پہلی رکت کے بعد والی رکتوں کی احکام مریض کی نماز کا بیان عید الفطر کے احکام عید الازحہ کے احکام ازان ازان اول اور خطبہ شروع ہونے کے احکام سٹوڈنٹ یہ تھی موسٹ امپورٹنٹ آیات اس میں سے آپ نے کوئی آیات بھی میس نہیں کرنی ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے انشاءاللہ انہی آیات میں سے آپ کی اگزیم میں آ جائیں گی انشاءاللہ تو یہ آیات کو آپ نے ساتھ ساتھ جو اپنی بک میں ٹک کر لیں ان کو لازمی کرنا ہے ان میں سے آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنی اب دیکھ لیتے ہیں سوالات اچھا سوالات میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں حصہ اول جو آپ کی بک میں ہے حصہ اول حصہ اول میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ کون کون سے ہے تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے منکرین حدیث کے اعتراضات بیان کریں اہد حاضر میں اجمع کی ضرورت پر نوٹ لکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بطور مارکز شریعت پر نوٹ لکھنا ہے اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ بطور مارکز شریعت قرآن پاک پر نوٹ لکھنا ہے نیکسٹ ہے اہد نبوی میں حفاظت حدیث کا جائزہ لیں نیکسٹ ہے اتات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نوٹ لکھیں تو سٹوڈنٹ یہ تھے حصہ اول حصہ اول کے موسٹ امپورٹنٹ سوالات اس میں سے آپ نے کوئی سوال بھی جو وہ میس نہیں کرنا ان کو لازمی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو حصہ دوم ہے جو آپ کی بک میں بھی مینچن ہے حصہ دوم اس کے موسٹ امپورٹنٹ سوالات کون سے ہیں لیکن وہ سوالات جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور فرس ٹائم چینل پہ آئیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی آپ نے نہیں بھولا تو حصہ دوم میں جو ہے موسٹ امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ جو کوسچن ہے وہ ہے یہ سیرتِ طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور امتعہ ذات بیان کریں نیکسٹ ہے بنو امیہ کے زوال کے اسباب لکھیں یعنی بنو امیہ کے زوال کے کیا اسباب تھے وہ بیان کرنے ہیں نیکسٹ ہے اسرِ حاضر میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب اس کے بعد ہے اندلس کے مسلمانوں کے فلاحی کارنامے لکھیں سٹوڈنٹ جو نیکس سوال آتا ہے سوال ہے وہ ہے ہجرتِ مدینہ کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں نیکسٹ آجتا ہے ریاضی اور فزیکس میں مسلمانوں کی خدمات پر نوٹ لکھیں نیکسٹ ہے ہجرتِ حبشہ کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں اس کے بعد آجتا ہے قرآنِ اول میں مسلمانوں کے اروج کے اسباب لکھیں نیکسٹ ہے مکی اہد میں درپیش مشکلات وہ بیان کرنی ہے لاسٹ حصہ دوم کا موسٹ امپورٹنڈ کویسچن ہے اباسی دور حکومت میں مسلمانوں کے رفاہی اور فلاحی کارنامے بیان کریں تو سٹوڈنٹ یہ تھے حصہ دوم کے موسٹ امپورٹنڈ کویسچن اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امپورٹنڈ احادیث کون سی ہے تو سٹوڈنٹ جو امپورٹنڈ احادیث ہے اس میں سب سے پہلے دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں حدیث نمبر ون تھری فائیف سیکس حدیث نائن حدیث الیون حدیث تھرٹین فیفٹین ایٹین حدیث ٹونٹی فائیف حدیث ٹونٹی نائن حدیث تھرٹی ون حدیث تھرٹی ٹو حدیث تھرٹی سیون حدیث تھرٹی نائن اور حدیث فورٹی ٹو یہ تھی موسٹ امپورٹنڈ حدیث ان کو بھی آپ نے لازمی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جو ہے نا موسٹ امپورٹنڈ آیات بھی بتا دی ان میں سے آپ نے کوئی آیات بھی مس نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ کو موسٹ امپورٹنڈ سوالات بتا دی حصہ اول کے اس کے بعد آپ کو امپورٹنڈ سوالات حصہ دوم کے بھی بتا دی اور نیکسٹ آپ کو امپورٹنڈ احادیث بھی بتا دی تو ان میں سے آپ نے کوئی بھی چیز جو آنا وہ سکیپ نہیں کرنی ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے سٹوڈنڈ امپورٹنڈ چیز یا گیس بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اور یہ ایکزیم میں بار بار یہ اس کے آنے کے بہت زیادہ چانسید ہے اور پتہ لگ جانے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں یاد نہیں کرتے تو پھر مطلب یہ کام آپ نے نہیں کرنا جو چیز آپ کو بتائی جاری ان کو اچھے طریقے سے پہلے یاد کر لیں اگر ٹائم بچتا ہے آپ کے پاس اور مزید کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو اسلامیات اختیاری جو کہ بی اے پار ٹو کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتایا اچھا سٹوڈنٹ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا ابھی ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو پوزٹیو ایسے ہیں بی اے کے وہ بی اے کے بچوں کے علاوہ جو انٹر یعنی ایف اے پار ٹو کے سٹوڈنٹ وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو بی اے کے بچے ہیں بی اے میں آؤٹلائن لکھنی ہوتی ہے ایسے میں سب سے پہلے تو پوزٹیو ٹوپک کے علاوہ نیگٹیو ٹوپک کے اوپر بھی جو نا ویڈیو آل ریڈی میرے چینل پہ موجود ہے اور وہ ویڈیو بھی جو ہے نا ایف اے یعنی کے بچوں کے علاوہ بی اے کے جو بچے ہیں وہ بھی وہ والے ایسے ہی کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر میں نے آؤٹلائن مینچن نہیں کی ہوئی تو آپ آؤٹلائن بھی اس کی کر سکتے ہیں نیگٹیو میں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا سٹوڈنٹ بی اے کے وہاں سے انہیں ایزی لی میرے چینل سے ملٹی ایسے مل جائے گا جو کہ نیگٹیو ٹوپک پہ بھی ہے اور پوزٹیو کا بھی ہے تو سٹوڈنٹ بس اللہ پاک سے دعایا کہ اللہ آپ سب بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں آمین ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو بار اگزیم کی اچھی طریقے سے تیاری کریں تو بس نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی